اسلام علیکم ویویرز میں ہوں آپ کو جلال ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی اپنے چینل نیو جوابز ان پاکستان سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر ہے نیت سے ہوں گے دوستو آج کے دن کے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ انفورمیشن شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے ایف ای ای سیلیڈڈ دوستو آپ کو خوب پتہ ہیں کہ ایف ای ای کے ریڈرن ٹیسٹر فیس سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس میں انہوں نے جو بھی ٹیسٹر رکھے وہ کمپیوٹر بیسٹ ہے اور اس نے میں ان کے جو بھی یعنی کے ریڈرن ٹیسٹ کے سلپس ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر دی ہوں گے بٹ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی کینڈیجرز ہیں جن کے دار میں پی سی نہیں ہوں گے اگر امین انہیں پی سی یوز کرنا آتا ہے بٹ کمپیوٹر ان کے دار میں نہیں ہے یا انہیں علم ہے کمپیوٹر کے بارے میں بٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹیسٹ دیں گے وہاں پر ٹھیک ہے ٹیسٹر کے لیے سی بی جی ٹیسٹ کس طریقے سے دینا پڑے گا ان کو تو سب سے پہلے تو ہم پورا تو پورا پورا ڈیٹیل میں آج یہ ویڈیو بنے گی تو میں تو کہتا ہوں گا ہیڈ فون کانوں میں ڈال دیں اور ادھیان سے بیٹ جائیں انشاءال آپ کو پیدا ہوگا اس کا سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ریٹن ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ تیرہ دسمبر سے سب سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے تیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے واضحہ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں نیپ کا حاصل کار ڈرائیور ڈیسپینج ریڈر اور کک یا چوکی دار وغیرہ کا ابھی شیڈیول نہیں جاری ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دو سب سے پہلے ہیں جنہوں نے فیزیکل ٹیسٹ دیا تھا یعنی کہ سب ریسپیکٹر ایس آئی کانسٹیبل یا کانسٹیبل ڈرائیور تو وہ اپنا ریزلٹ نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ پاس ہے تب وہ سیریر نمبر فائی پر جا کے اپنا ریٹن ٹیسٹ سلپ دیکھ سکتے ہیں اب ریزلٹ کہاں پہ دیکھنا ہے یعنی کہ یہاں پر اس سیریر نمبر فائی بھی انہوں نے ڈیفائن کیا اور ریزلٹ آپ نے اسی پرانی جگہ پر یہاں پر آپ نے چینہ اسی نمبر ڈالنا ہے ویریشکیشن کو جو لکھا ہوا ہے وہ نیچے لکے سب میٹ کر دینا ہے دن اب آگے انہوں نے نیکس پوائنٹ کیا بتا ہے نیکس پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ یہ شورٹ لیسس کانڈیڈیٹ اور ڈیفرنٹ منسٹریئر پوس میں ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈیسی ڈیو ڈیسی اور سیریو ٹیپ آہاں ڈیپسٹ آتی ہیں تو ان کے لیے جو روڈا مسئلے میں وہ آپ کو سیریر نمبر فائی پر مینے گا ریجسٹریشن سلپ ڈاللوڈڈیٹ فرم آہ دلنگ گیون بلو ایڈ ہے سیریر نمبر فائیو ویل اونلی بی کنسٹیٹ فارم ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے تو سیریر نمبر فائیو سے ہی چلیں وہاں سے جانے سے بہتے ہیں ہم یہ سب کو دیکھ لیں اس کے علاوہ انہوں نے آپ یہاں پر دیکھنے انہوں نے پوائنٹ مینشن کی ہوئے کہ نادرہ ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ آپ کا مسٹ ہونا چاہیے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کے بعد نادرہ کا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ نہیں ہوگا آپ ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوگے اور ساتھ ہی ساتھ کورس آنٹ لائن انہوں نے یہاں پر دی ہوگا ہے کچھ دوست ابھی کہتے ہیں کہ کورس آنٹ لائن کیا ہے تو یہ یہاں پر یہ لنک ہے ہم نے آر ایڈیس پر ویڈیو بنائی ہوئی تھی بٹ آپ کو یہ بتا دے کہ یہ کورس آنٹ لائن ہے یہ والے ٹوپکس آپ نے تیار کرنے ٹھیک ہے ٹیسٹ کے لیے پھر یعنی کہ یہاں پر انہوں نے ہر ایک پوست سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ بتا ہے کہ اس پوست سے لینیٹڈ جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ کتنی ڈیپیکلٹی لیولز کی ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے میں مانتا ہوں فہین نے کافی عرصے بعد ریٹن ٹیسٹ کا فیز سٹارٹ کی ہے بٹ انہوں نے کام بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہے وہ ٹھیک ہے سٹارٹنگ گئے فرس ڈے جب تھا انہوں کا سرور ڈاؤن ہو گیا کیونکہ لوڈ پڑے گئے تھا بہت زیادہ ان کو چاہیے کہ لوڈ مطلب ان کو چاہیے کہ اپنا سرور جو سے ہیں وہ ٹھوڑی بروف کر دیں ٹھیک ہے ایک دو سرور وڈ اکسٹرہ لگا دے تو اتنا لوڈ نہیں پڑے گا باقی ابھی دیکھیں ویرچول یونیورسٹی والوں نے ساتھ ساتھ یہ اسٹرکشن بھی لکھ دی ہیں کہ آپ نے یعنی کہ سین ایسی نمبر جو بھی ڈالنا ہوگا یہاں پر وہ آپ نے ویڈاؤن ڈالنا ہوگا ویڈیوکیشن پن آپ کے پاس آئی جو کہ موبائل پر ایس ایم ایس کی طرح آئے گی یا ای میل پر آئی ای میل پر آپ نے سپیم اور جنگ فائل دیکھنے ہوگئے اب یہ ای میل میں سپیم فائل کہاں پر ہوتا ہے آپ نے یہاں پر آنے یہاں پر ایک سپیم فائل فولڈر بنا ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی کبھی نبار یہ میل چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی کام یعنی کہ یہ ایس ایم ایس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ منشن کیا کہ آپ اس کو ان کے پرینٹ کر کے لائیے گا ایڈمیٹ کارڈ انہوں نے ایڈمیٹ کارڈ کا نام دیا ہوا ہے تو چلے اس میں ہم ابھی نکانے کی ایک سلپ کو سب سے پہلے آپ نے سین ایسی نمبر پھٹ کرنا ہے سببیٹ کرتے ساتھی آپ کے پاس ویریفکیشن پین آجے گا اور اس نے بھی جو ویریفکیشن پین تھا یہ ہمیں ای میل کی طرح آئے تھا ایس ایم ایس کے طرح نہیں آئے تھا ایس ایم ایس کے طرح تھوڑا ٹائم لگتا ہے بھٹ ایک ہی انہوں نے ویریفکیشن پین رکھا ہوگا جو کہ آپ کو ایک دفعہ ایس ایم ایس آجے گا وہی آپ نے بار بار یوز کرنا ہے ہر دفعہ ویریفکیشن پین چینج نہیں آتی ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر ہم یعنی یہ جو ویریفکیشن پین ہے وہ ہم لکھ کے آنے جائیں گے تو اس ویڈیو کو یہاں بنانے کا مقصد جس یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھی کمپیوٹر سے واقف نہیں ہے ان کو کم سے کم یہ تو پتا ہونا کیونکہ ابھی انہوں نے دیکھیں اس میں اس سائیڈ پر ڈیمو انہوں نے بتایا ہوا ہے تو ڈیمو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتا نہیں وہاں پر کوئی انسٹرکٹر نہیں میں وجود انہوں نے آرہی پہلے سے بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ ویریفکیشن پین ہے ان کا تمام کامی ایسا ہوتے گھر بیٹھے تو انہوں نے آرہی ہے یعنی کہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھا بتا ہے انہوں کے لیے لیکن ہمارے لیے بھی تو اچھا ہو جائے گا یعنی کہ جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی تو اچھا ہو جائے گا تو یہ ابھی دیکھیں سلپ آگئی ہے اپنے یہ نہیں اتنا ٹائم لگا ہے بٹ یعنی کہ ریٹن ڈیس فریس کے لیے لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کی ہے انہوں نے دیکھیں لوگن آئی ڈی پاسوڈ بھی آر ای ڈی دی ہوئی ہے انہوں نے یعنی کہ ٹیسٹ انٹر کے نام ٹیسٹ کون سا ہوگا آج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ماسک بہنے رکھیں اور سادہ سادہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نادرہ کا سیڈیوکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر 99 ڈیگری سے اوپر یعنی کہ ہیڈ سے اوپر آپ کی ٹپٹیچر ہوا آپ ٹیسٹ نہیں دے سکی ابھی بھی ہمارے دوست میں کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ جو آپ لوگ ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ کا سیڈیوکیٹ ضروری نہیں ہے آپ نہیں لے کر دیں گے بہت ایسے بات کرتے ہیں تو اگر انہیں واپس کر دیں تو پھر ناراض نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو باقی ٹی اڈی اے اس کا نہیں ملے گا اب ٹی اے ڈی اے نہیں پوچھ لینا ہے ٹی اے ڈی اے مطلب رانسپورٹ آلاؤنس ڈسٹنس آلاؤنس جو آپ کا آنے جانے کر رہا ہوتا ہے وہ یہ لوگ نہیں دیں گے جوک ملنے کے بعد پھر یہ انہوں نے ایمپورٹین انسٹرکشن جو ہی دی ہوئی ہے جو کہ آپ کی سلپ پر لکھی گئی ہے اورری ڈین بریس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈی ایمون لینے تو دیکھیں ڈی ایمون لینے سپین ہے انہوں نے یہاں پر ایک بات آہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہوئی ہے کہ ہمارے کمنٹی یہ لینک میں کا بھی کر دیتا ہوں انہوں نے ایک بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھا رہا ہے کہ میکروس آفٹ انٹرنیٹ ایکسپورر ایٹ یہ ہے اس سے اب آف ورزن پر یہ ڈیمو چلے گا ادروائز نہیں چلے گا ہم نے بھی گوگل پر یہ چلا رہے ہیں تو سٹارٹ ڈیمو کیا تو نہیں چل رہا ٹھیک ہے اب ہم انٹرنیٹ ایکسپورر اوپن کریں گے تو چلیے انٹرنیٹ ایکسپورر میں میں نے جو لنک کافی کیا تھا وہ میں نے پیسٹ کر دیا اور دینیسی کے ساتھ ہمارے پاس جو انسا ان کا ویرچول یونیورسٹی ہے ایکزیمنیشن سسٹم ہے اس کا لنک آگیا ابھی ہم اس میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کے ساتھ ڈیمو پورا کا پورا شیئر کیا جائے گا کہ آپ کمپیوٹر بیلز ٹیسک کیسے دیں گے اپنے سینٹر میں آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا آپ کو سامنے سب سے پہلے لگن سکرین ہے گی لگن سکرین میں آپ نے یہ لگن آئی ڈی اور اپنا پاسفورٹ جو یہاں پر سلپ پر مینشن ہے وہ آپ نے ادھر جو انسا یہ جو بھی ان کا سوفٹ ویر ہوگا ٹھیک ہے اس پر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے لگن پیج میں ٹھیک ہو گیا تو ہم اگن جاتے ہیں اور وہاں پر ابھی دیکھتے ہیں اب یہی لگن آئی ڈی یہ پاسفورٹ یعنی کہ آپ نے یہاں پر لکھ کے آپ نے لگن کر دینا ہے لگن کرتا ساتھ یہ کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ کے ساتھ نے کچھ انسٹرکشن وغیرہ لکھی ہوگی ٹھیک ہے ابھی ٹائم وغیرہ کچھ بھی نہیں چلے گا آپ نے یہاں پر نیجے آئی ہیئر بھائی آہا بھائی مجھے پر کا پتہ ہے میں ان تمام اسٹرکشن کو فالو کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پڑھ لی ہے آپ نے ٹک لگا دینا ہے چیک لگا دینا ہے اور پیپر سٹارٹ کر دینا ہے پیپر سٹارٹ کردے ساتھ ہی آپ کے سامنے آپ کی تصویر آئی یہاں پر آپ کا رون نمبر اور نم لکھا ہوگا سائیڈ پر ایک آپ کی پوشت کا نام لکھا ہوگا یہاں پر آپ کو پوشت کا نام لکھا ہوگا اور ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا ہوں کوششنز کتنے ہیں سو کوششنز ہوں گے تو سو ہنڈرڈ اور سو یعنی کہ ون اور ہنڈرڈ لکھا ہوگا سوری اور باقی جتنے آپ مارک لے رہیں گے جتنی دفعہ آپ اپنے یعنی کہ سیلیکٹ کریں گے چویس کریں گے سیلیکشن کریں گے اتنی دفعہ یہ مارک یہ کاؤنٹ ہوتے رہیں گے ابھی اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کا یعنی کہ اس کوششن لکھا ہوگا نیچے اس کے چار اپشن جو چویسز ہیں وہ یہاں پر ہوں گے آپ نے چویس سیلیکٹ کرنے کے لیے سرکر پر کلک کرنا ہے سرکر پر کلک کرتے ساتھ ہی وہ گرین ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے سیلیکٹ کر دیا ہے آفٹر سیلیکشن آپ کو ہم بتاتے چلیں آپ نے یعنی یہ اپنے جو کوششن ہوگا اس کو آپ نے سیف کرنا ہوگا پھر یہاں پر نیچے انہوں نے یہ ریبن دیا ہے ون ٹو سیمن یہ ٹونٹی سکس تا یہاں پر یعنی کہ آپ کے کوششن نمبر لکھیں گے آپ نے کوششن کو سیف کیا آپ سیف کریں گے پھر آپ نیکس وارل پر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ نے سیف کیا آپ کے پاس جو نیچے ریبن میں ون لکھا ہے وہ گرین ہو جائے گا اس کے بعد پھر نیکس کوششن کریں گے نیکس کوششن میں آپ سیلیک کریں سرکر کے اندر کلک کریں سیلیک پھر سیف کریں ابھی مثال کے طور پر آپ سے پریویس کوششن میں کوئی سوال یعنی کہ آپ کہتے یہ رہو اس کی چوئس جونس ہے وہ غلط لگ گئے اور وہ تھا فرس کوششن تو آپ یہ نیکس کر دیں مین اگر آپ بہت آگے چلے گی ہیں تب آپ فرس کوششن کریں گے ڈیریکٹ فرس کوششن پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس سیمبل پر کرکتے چاہتی آپ ڈیریکٹ فرس کوششن پر آ جائیں گے پھر آپ سیف کر دیں گے چینج کر کے پھر سیف کر دیں گے اور اسی طرح لاس کوششن پر جانے کے لیے بھی آپ جانے کے بار پر نیکس نیکس نہ کریں آپ کو اگر لاس کوششن پر جانا ہے ڈیریکٹ تب آپ لاس کوششن کی سیمبل پر کلک کر دیا کرنا ٹھیک ہے تو اب ہم لاس کوششن پر آ گئے ابھی اوپر دیکھیں ٹوئنٹی سیکس آف ٹوئنٹی سیکس لکھا ہوئے ہم کے پاس لکھا ہوئے ہنڈرڈ آف ہنڈرڈ آف اب یہ اوپر مارک فائر بھی لکھا ہوئے تو مارک فائر کا مطلب ہے ابھی تک جو میں نے وہ پانچ چوئیس کی ہیں ٹھیک ہے اوپر نیچے کہا رہا کہ کبھی ایک کچھ لکھ کیا کبھی دوسرے کچھ لکھ گیا وہ ٹوٹل ابھی تک پانچ سیکس ہونے ابھی بہت ساری یوزر ایسے ہوتے ہیں جو کئی بہت جلدی پیبر کور کر لیتی ہیں جن کو نہیں کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی گھر سے لجوں ٹھیک تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فنش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فنش کیسے کرنا ہے اب بات ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کیسے فنش کرنا ہے ٹیسٹ فنش کرنے کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہر ٹو فنش ہر یوں نے جیسی فنش کریں گے تو آپ کو بتا دیجئے گا کہ آپ کے ابھی اتنے کوشن رہتے ہیں اتنے آپ نے نہیں کیا اگر آپ نے سارے کوشن کیے تو کہیں گا ٹھیک ہے آپ فنش کرنے ٹھیک ہے ٹائم سے پہلے بھی لوگ وہ جلدی کمر کرنے دیتے ہیں ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ وارننگ دے دیگا پھر آپ نے سائل بھی کر دینا ہے اٹینڈرشیر میں مجھے منظور ہے آپ چیک لگا دیں اگر ریزیوم کرنا ہے آنسر دینا ہے تو ریزیوم اگر نہیں دینا ہے تو فنش کر دیں فنش کر دیں ساتھی ایک اور آجے گا کہ ہاں یار آپ نے واقعی میں پیپر فنش کرنا ہے یہ دوبارہ لوگن نہیں ہوگا اور یوں شور اوکے اب اوکے کریں گے تینکی ہو جائے ٹھیک ہے تو اب تک کے لئے آپ کے ساتھ دوستو یہ انفرمیشن شیئر کرنی تھی امید کہ دعا آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور ہیلفل لگی ہوگی جن کے نیجرز کے پاس پیچھے نہیں انہیں ہیلفل لگی ہوگی تو اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں لانگ لکھ پاکستان اللہ حافظ